السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابو نومان سیوان بحار سے بول رہا ہوں شیک سوال ہے کہ قرآن کریم سور جمعہ میں ایک آیت ہے یا ایہواللذین آمنوا اذا نودیے لسالات من یوم الجمعہ یہاں جو ہے آزان کی بات کہی گئی ہے کیا یعنی اس سے مراد جمعہ کے اندر جو ہے دو آزان مطلوب ہے یا ایک ہی آزان اس سے مراد ہے بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جب اے ایمان والو جب جمعہ کے دن آواز دی جائے یعنی بلائے جائے تو جلدی کرو دوڑو تو کیا اس آزان سے کوئی دوسری آزان مراد ہے یعنی دو آزان مراد ہے یا کیا مراد ہے یعنی قرآن و حدیث کے روشنی میں اور صرف کی تفسیر کے روشنی میں رنمائی فرمائے جزاکم اللہ و خیرہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں سیوان بحار سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اے ایمان والو جب نماز کے لئے بلائے جائے جمعہ کے دن یعنی نیدہ لگائی ہے یعنی آزان دی جائے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے کون سی نیدہ مراد ہے کون سی آزان مراد ہے جمعہ میں دو آزان ہوتی ہے تو یہ پہلی آزان مراد ہے جو خطبے سے پہلے کافی پہلے ہوتی ہے یا جو آین خطبے کے وقت ہوتی ہے جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے وہ مراد ہے کون سی مراد ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلی آزان مراد ہے جو خطبے کے وقت دی آتی نہیں اس سے جو پہلے دی آتی ہے وہ آزان مراد ہے شاید یہ بات کہنے والے اس طرح کی قیاس آرہی کرتے ہوں گے کہ جب آزان سن کے جائے گا تو جانے میں ٹائم لگے گا اور جا کے مسجد اس کو پہنچنا رہے گا تو اس لئے وہ پہلی آزان مراد لیتے ہیں تو اس سوال کی جواب میں کئی چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ احناف کا کہنا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نیدہ سے مراد پہلی آزان ہے جمعہ کی دوسری آزان جو اصل آزان ہے وہ مراد نہیں ہے لیکن یہ بات غلط ہے بے بنیاد ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حکم نازل ہوا ہے آپ خود سوچیں پوری امت کا اتفاق ہے اجمع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کی صرف ایک آزان ہوتی تھی صرف ایک آزان دو آزان ہوتی ہی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ سوچیں کہ جب یہ حکم اہد رسالت میں آیا ہے اذا نو دیا لسلات یہ حکم اہد رسالت میں آیا ہے اور اہد رسالت میں صرف ایک آزان ہوتی تھی تو کلیر ہے کہ وہی آزان مراد ہے یہ تو بہت بعد میں دوسری آزان کا اضافہ ہوا ہے اس لئے وہ دوسری آزان نہیں مراد ہو سکتی تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس ٹائم دیکھیں کہ اس ٹائم اس آیت پہ عمل کا طریقہ کیا تھا یہ آیت تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی ہے اب آپ پوچھے علماء سے کہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم نازل ہوا کہ جمعہ کے لئے ازان ہو تو نکل پڑو تو اس وقت ایک ہی ازان ہوتی تھی تو کلیر ہے بہت ہی واضح کومنسنس کہ وہی ازان مراد ہوئی ہے اور یہی اکثر علماء نے کہا ہے اور یہی بات صحیح ہے کہ اس سے مراد وہ ازان ہے جو این خطبے کے وقت دی آتی ہے اس ازان کے بعد یہ بیعو شراب یہ خرید و فروغ یہ تیارت حرام اور ناجائز ہے اور جو پہلے ازان ہوتی ہے اس پہ اس آیت کے حکم کو فٹ بھی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کچھ جگہوں پہ آدھا گھنٹے پہلے ازان ہوتی ہے یعنی اصل ازان جو اصل وقت تھا جمعہ کا خطبے کا اس وقت جو ازان ہونی ہے اب آدھا گھنٹے پہلے ازان ہوئی تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ ازان کے بعد خرید و فروغ منع ہے کوئی بیج نہیں سکتا بیج سکتا ہے اگر کہیں پہ جمعہ کی پہلی ازان ہوتی آدھا گھنٹے پہلے وہ پندرہ منٹ اور بیج سکتا ہے بلکہ اور بیس منٹ بیج سکتا ہے پچیس منٹ بیج سکتا ہو ہاں جب ازان کی آواز آئے گی اسی وقت حرام اب تیارت تو نہیں کر سکتا لیکن اس سے پہلے جو وقت ہے اس کو اب صرف ایک مسجد میں ایک آدمی نے اپنی طرف سے ازان دینا شروع کر دیا کچھ منٹ پہلے تو اس کی ازان سے یہ کہیں گے کہ اب خرید و فروغ جو ہے حرام ہو جائے گا ہرگز نہیں خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ حکم آیا ہے یہ حکم جب آیا تھا اس وقت جمعہ کی ایک ہی ازان ہوئی اس لئے اس سے مراج جمعہ کی ایک ہی ازان ہے جو ممبر پر خطیب کے بیٹھنے کے بات دی جاتی ہے اور جو لوگ پہلے سے ازان دیتے ہیں وہ ازان اس سے مراد نہیں ہے اب ایک الگ بحث سے اس ازان کے حیثت کیا ہے ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے اور نہ سوال کے جواب میں اس کی ضرورت ہے اس لئے اصل جو آپ کا سوال ہے وہ میں نے کلیر کر دیا کہ اس سے اصل ازان مراد ہے جو خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بات دی جاتی ہے امید ہے کہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں